دھنباد کے اگنی پروہویت علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے پنرواز کا جائجہ لینے سووے کے مکھے سچیو راجبالہ ورمہ اور ڈی جی پیٹی کے پانڈیک دیوستیت دورے پر دھنباد پہنچے جہاں انہیں وستحافیتوں کے ویروز کا بھی سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے کوئلہ باہن مکھے آلائے میں ریلوے اور بیسیسیل کے ساتھ جیرےڈا اور جلہ پرسازن کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک گئی بیٹھا کے بعد مکھے سچیو بیلگڑیا چاؤنسیو گئیں جہاں اگنی پروہویتوں کو بسانے کے لیے نئے باہو منجلہ عمارت کا نرمان کرایا جا رہا ہے شاسن کے ساتھ بیمرش کا بی جی صاحب خود میرے ساتھ جہاں آئے ہوئے تھا تو اس وچار بیمرش کے بعد ہم لوگ ایک کاریوشنہ پیار کریں گے سب جھریہ کے چاروں طرف آگ ہے کیا جھریہ کو بچایا جائے گا یا بھی ستحافن ہوگا جے ایک آکلن ہم لوگ نے کیا ہے آج دیکھا ہے گمپی ستھی ہے اور اس پر سب ہی سٹیکھولڈرز کے ساتھ ہم لوگ بیمرش کر کے کاریوشنہ بنائیں گے ریلوی لینوالہ بھی جائیں گی وہاں بھی تکیں گے ابھی آکلن ہو گیا ہے ریلوی سے جیدہ جیدہ دھینکر ستھی برسات کے دینوں میں ہوتی ہے آنے والے برسات میں برابر گھٹنائیں ہوتی برسات بہت نزدی کے مانسوم دستک دینے والی اس پر آپ کی کہیں گے جیسا میں نے کہا کہ آج آکلن کر کے بھی مرش کر لیا گیا ہے اور ایک کاریوشنہ کے ساتھ ہم لوگ آدھے کاریوشنہ بنائیں گے جو بودھستان میں مر رہے ہیں سرنگ کے دوسی کون ہے دیکھیں ایک ڈیزاسٹر کی سکتی تو ہے تو اسے میٹ کرنے کے لئے جو بھی کاریوائی کرنے ہوگی سرنگ کرنے ہوگی دوسی کون ہے سرنگ مر رہے ہیں سرنگ کرنے ہوگی دوسی کون ہے